جاوید بٹ قتل کیس کی سپیشل ریپورٹ وزیراعلا پنجاب کو بھجوا دی گئی شوٹرز کی سرکاری کیمروں کی پوٹیج پولیس کو نہ مل سکی ریپورٹ کے مطابق منظم نے اقبال ٹاؤن سے جاوید بٹ کا تاک خوب شروع کیا تھا تفصیلہ جان لیتے ہیں مجاہد لطیف سے مجاہد بتائیے یہ کیا معاملہ ہے آدھکے جی تیسی بٹ کے بینوئی جاوید بٹ کے قتل کا معاملہ ہے جو ہائی پر فائل کی حسوس وقت بنا ہوا ہے جاوید بٹ قتل کیس سے جڑی سپیشل ریپورٹ وزیراعلا پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے جاوید بٹ کے شوٹروں کی سرکاری کیمروں کی پوٹیج پولیس کو نہ مل سکی ہے یہ ریپورٹ میں لکھا گیا ہے جاوید بٹ کو جس حقام پر قتل کیا گیا وہاں سیف سٹی کے کیمرے بند تھے ملزم جاوید بٹ کی گاڑی کا تاکب ایک وارٹون سے کرنا شروع ہو گئے تھے پولیس کو ایک وارٹون کی سیف سٹی کیمروں کی پوٹیج بھی نہ مل سکی شوٹروں نے جاوید بٹ کو ٹارگٹ کرنے کا انتخاب ایسے مقام کا کیا جہاں سیف سٹی کے کیمرے بند تھے اور ایسا لگتا ہے جیسے ملزمان کو پہلے سے معلوم تھا کہ سیف سٹی کے کیمرے کس کس مقام کے بند ہیں یہ ریکورڈ میں لکھا گیا ہے قتل کیس کی انویسٹیگیشن ٹیم اب پرائیویٹ کیمروں کی پوٹیج تلاش کری ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو رکی ہے وزیراللہ پنجاب کو بجوائی جانے والی ریپورٹ میں سیف سٹی کیمروں کی خرابی کو کسور وار قرار دیا گیا ہے ہائی پروفائل کیس تھا کچھ دن پہلے جو اقبال ٹون سے جوید بڑھ اپنی فیملی کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور ایک طرح پر آ کر سیگنل پر جب وہ رکھتے ہیں اور مین شارہ ہے جہاں پر سیف سٹی کے کیمروں کا نصد ہونا لازم ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ سیف سٹی کیمرے وہاں پہ ورکنگ پوزیشن پر نہیں تھے اور وہاں کی پوٹیج پولیس کو جو اہم شواہد ہوتے ہیں اہم ثبوت ہوتا ہے وہ نہیں مل سکی ہے اور ایسی جگہ پر ملزمان نے جو مقبول تھا اس کو ٹارگٹ کیا جہاں کے کیمرے بنتے اب پولیس کی جانب سے پرائیویٹ کیمروں کی مدد کرنے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں دوسری جانب فرانزیک لیب کو تمام وہ نمونہ جات جو ہے وہ بھی بجوا دیے گئے ہیں پولیس اس پر انویسٹیگیشن کے حوالے سے مزید کام جو ہے وہ کر رہی ہے اس پی انویسٹیگیشن مارڈر ٹار جی ٹھیک ہے مجاہد بہت شکریہ تیفی بٹ کے بہنوی جاوید بٹ کے قتل کا یہ معاملہ ہے پولیس نے جائے وکوا پر جیو فینسنگ کے عمل کو مقمل کر لیا ہے پولیس تاحال شوٹروں تک نہیں پہن سکی زرائے کے مطابق پولیس نے مقتول جاوید بٹ کے روٹس کے تمام کیمروں کو بھی شیک کیا ہے آپ کو اس وقت اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ تیفی بٹ کے بہنوی جاوید بٹ کے قتل کا معاملہ پولیس نے جائے وکوا پر جیو فینسنگ کے عمل کو مقمل کر لیا ہے پولیس تاحال شوٹروں تک نہیں پہن سکی ہے تفصیلہ جانے کے لئے بات کر لیتے ہیں مدسر حسین سے جی بتائیے مدسر مقلوز جوید بٹ کے قتل کا معاملہ ہے لیکن تاہال شوٹروں تک نہیں پہن سکی ہے کیمرے میں شوٹروں کے بعد جا فوٹس نہ ملندے شوٹروں کا تاہال شوٹروں کو اسطراب نہیں لگا سکی ہے پولیس نے مکتوز میر بٹ کے روٹس کے پرام کیمروں کو چیک کیا مکتوز میر بٹ کے گھرے قریب بھی تمام کیمروں کو شوٹر کو چیک کیا گیا پرائیوٹ کیمروں کو بھی چیک کیا گیا جو مجمعان ہیں جو شوٹر ہیں پولیس جہاواتار کوئی سراغ نہیں لگا سکی ہے پولیس نے جائے گواپر جیو فینسکر سے احمد کو جہاوہ مکمل کر لیا ہے پولیس پرائی کے کہنا ہے کہ جیو فینسکر سے مشہوق نمبر کو شارج کیا جا رہا ہے اور جیو فینسکر سے دوستی پیچھ پیش پر آگے بڑھا جا رہا ہے پولیس نے دعویٰ ہے کہ جنگ کی تاہلی کی پورش کی جاری ہے پولیس کی کیمرے لگے ہوئے وہ بھی چاہلے ہیں اور جو گاڑی جو ہے وہ مشہوق گاڑی کو جو ہے پولیس نے پیش کیا ہے اس کے جو ہے وہ جو مالک ہے اس کو پیش سے جہاں وہ مشہوق شخص کو بھی حراس بھی لیا پولیس کہنا ہے کہ مشہوق کہنے پر تحقیق جاتی جا رہی ہے اور ساتھ پر چھوٹر ہیں چار چھوٹر سے دو مورسکر پر جہاں وہ چار چھوٹر سے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک پولیس کو کوئی فاتفا کام یا بھی نہیں مل سکی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ